اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لارنس کالج گورا گلی مری میں جو ہے وہ کلاس 1 سے 8 کے لیے ادمیشنز اوپن ہیں فور سیشن 2025 تو اس ویڈیو میں ادمیشنز کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انٹرس اگزیم کب ہو کا کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور لاز ڈیٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کے بالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو کے اند تک دیکھیں گے اچھلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو لارنس کالج گورا گلی مری میں جو ہے وہ ادمیشنز اوپن ہیں کلاس 1 سے لے کر 8 کے لیے کلاس 1 میں فریش ادمیشنز جبکہ کلاس 2 سے 8 تک جو ہے وہ ایز پر اویلیبلٹی آف سیٹس جو ہیں وہ ادمیشنز جو ہیں وہ کیا جائیں گے مارچ 2025 کے سیشن کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ادمیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے کالج ویب سائٹ سے کوپی ڈاؤنڈوڈ ساتھ میں اٹیج کرنی ہے بے فارم کی اس کے علاوہ تین پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لیٹس کوپی آف سکول ریزلٹ کار آن لائن ڈیپوزٹ سلیپ آف بینک ڈرافٹ جو چار ہزار روپے کی نور رفانڈیبل ہوگی وہ آپ نے جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے اور چودہ نومبر دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے جو ہے یہ آپ نے بیجنی ہے اس کے علاوہ آن لائن فی جو ہے وہ پرنسپل لارنس کالج ادمیشن ایس بی آل کاؤنڈ نمبر میں بھی جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتی ہے یا بینک ڈرافٹ بھی بیجا جا سکتا ہے ان فیور آف پرنسپل لارنس کالج مری ادمیشن ٹرائیس لیبس کی بات کریں انگلیش میت اردو کا ہے کلاس ون سے لے کر سیون تک اور انگلیش میت اردو ایس کا کلاس ایٹ کے لیے یا او لیول کے اپلیکنٹس کے لیے اور کوئی سلیبس آوٹ لائن جو ہے وہ کالج ویب سائٹ پر بھی جو ہے ویلیبل ہیں ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا وہ سنڈے نومبر سیونٹین ٹونٹی ٹونٹی فور کو ہوگا لارنس کالج گوڑا گلی مری میں اور کوئی بھی ریزاروڈ سیٹ اور کورٹا کسی بھی کٹیگری کے لیے نہیں ہے تمام تر جو ایڈمیشنز ہیں وہ میرٹ پر جو ہے وہ کیے جائیں گے تو دوستو یہ تمام تر ڈیٹیلز ہیں لارنس کالج گوڑا گلی مری کے ایڈمیشنز کے لیے کلاس ون ٹو ایٹ چودہ نومبر دوہزار چوبیس جو ہے لاسٹ ڈیٹ اپ لائن کرنے کی ہے سترہ نومبر دوہزار چوبیس کے جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈی پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کرلیں سابدہ لینگ پریس کرلیں اس ویڈیو میں ترہی ملے گا ایک نومبر دوہزار کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تو اب تک کے لیے اللہ حافظ